موزد سامین و ناظرین آج خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے دنیا نے دیکھا ہے میڈیا کی وساطت سے پورے عالم اسلام نے دیکھا ہے ہر طبقہ فکر کے لوگ اس وقت غمزدہ ہیں اور ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ ہے کہ لاکھ سیاسی اختلاف کسی کی ذات سے ہو سکتے ہیں یا کسی اور کی طرز زندگی پر اختلاف ہو سکتا ہے مگر عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک نشان بن جاتا ہے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پورے پاکستان سے کشان کشان آئے عاشقان رسول کا ایک حجوم نظر آ رہا ہے ہر آنکھ عشق بار نظر آ رہی ہے اور عاشق رسول خادم حسین رزوی کو الویدا کرنے کے لیے ہر عاشق رسول اپنے حصے کا کام کر رہا ہے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور آپ کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت پر خلوص نیت اور للہیت کی بنیاد پر جو لوگ پہرہ دیتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی مقام عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی مقام عطا فرماتے ہیں یہ دنیا بڑی عارضی ہے مگر اس دنیا میں جس نے حضور کی محبت اور حضور کے عشق کو سینے میں بسا لیا اور فروغ عشق رسول کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے جد و جہد کی آج دیکھ لو ایک مسجد کا امام ایک مسجد کا عام امام اور عام خطیب جو اپنے وقت کا مدرس بھی ہے حافظ بھی ہے شیخ الحدیث ہے مگر اس پاکستان میں کتنے حفاظ اور بھی ہیں آئمہ بھی ہیں علماء بھی ہیں خطباء بھی ہیں شیخ الحدیث ہیں سارے اپنے اپنے منصب پر فرائض دینی سر انجام دے رہے ہیں مگر اس شیخ الحدیث کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا جو خود معذور تھا چل بھی نہیں سکتا تھا مگر بہت سے لوگوں بہت سے لوگ جن کو اللہ نے ٹانگیں دی ہوئی ہیں ان سے زیادہ کام کر گیا ہے وینچیر پہ بیٹھ کر بہت زیادہ دوڑ لگا گیا ہے اور تھوڑے وقت میں اپنا کام مکمل کر کے آج خالق حقیقی سے جا ملا ہے اللہ کریم خادم حسین رزوی کو اس عظیم کام کے کرنے پر اور یہ عظیم جو مشن چھوڑ کر اس دنیا سے گئے ہیں اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور لبائی کیا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے کارکنان کو مزید توفیق حمد اور جذبات عطا فرمائے اور تمام کارکنان اور سوگوار خاندان لوہ حقین کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہ کلم تیرے ہیں موسیقی